تمام دیکھنے والے کو اتحاسی گنشی ٹیم میں آپ کا ہاردک سواگتہ خیر مقدمہ دل کی گہرال کے ساتھ استقبال ہے جیسے آپ جانتے ہیں وہیں شہر بالاپور کا چپا چپا آپ کو دکھا رہا ہوں آج ہم ایسے مقام پر جانے والے ہیں جس کے بارے میں اسی پرسن لوگ نہیں جانتے ہیں مگر بیس پرسن لوگ جانتے ہیں جو تاریخ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اہلے ان لوگ جانتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہیں آپ میرے پیچھے یہ سب علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ شہر کہلاتا ہے شہر کے اندر پہلے بالاپور ہوا کرتا تھا جیسے چاروں طرف سے دیوار بنائی گئی تھی چلیے ہم بات کرتے ہیں محل کے بارے میں شہر کے اندر ایک محل موجود تھا جو راجہ مہاراجہ لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنی بیگم کے لیے نہانے کے لیے بہت اچھا خوبصورت حوص بنایا کرتے تھے یعنی ہمام خانہ پہتے وہاں پر میں ہمام خانہ موجود ہیں جیسے برہان پور کے اندر شاہ جہاں نے بنایا تھا ایسے ہی شہر بالاپور کے اندر ایک محل موجود ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں ہم شہر بالاپور کا چپا چپا آپ کو دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے میں آپ تک یہ جانکاری پہنچا رہا ہوں آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ جانکاری اپنے دوستوں میں شیئر کریں چلیے ہم چلتے ہیں شہر میں وہیں پر میں آپ کو ملیں گے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو شہر کا علاقہ ہوا کرتا تھا موگلیا سلطنت میں یہاں پر میں بہت حل چل ہوا کرتی تھی یہ ایک تجارتی مرکز تھا یہاں کے لوگ کپاس کا ویپار کیا کرتے تھے چرخے کی سنت ہوا کرتی تھی چلیے ہم ان موضوع پہ بات نہیں کرتے ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے ہم اسی پر بات کرتے ہیں شہر میں محل تھا محل کے باس میں ایک پانی کا حوص تھا جہاں پر میں رانی آ کر نہایا کرتی تھی چلیے ہم ملتے ہیں اسی جگہ پر گائیس ہم اس مقام پر اب آ چکے ہیں جو اب بیگم کا محل یا بادشاہ کا محل یا راجہ کا محل یا رانی کا محل آپ اسے کہہ سکتے ہوں آپ میرے پیچھے یہ مسجد دیکھ رہے ہیں میں کیامرامین کو کہوں گا ادھر دکھائیں یہاں پر ایک زمانے میں بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا ہم جی جگہ پر موجود ہے بھی یہ شہر کا علاقہ ہے اور آپ میرے پیچھے یہ خندرات دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں نہنے کے لیے ایک حوص ہوا کرتا تھا کہتے ہیں کہ یہاں پر میں بیگم صاحب رانی جو تھی اس کا یہاں پر میں نہنے کا انتظام کیا گیا تھا میں کیامرامین کو کہوں گا زم کر کے دیکھائیں یہاں پر میں خبری پائپ لین بھی ہمیں نظر آتی ہیں چلیے میں آپ کو پتا ہوتا ہوں کہ پانی کہاں سے آیا کرتا تھا یہی پر من ندی اور محس ندی کا سنگم ہے وہاں پر میں ایک موٹ ہوا کرتی تھی موٹ کے ذریعے پانی پہلے محل میں جایا کرتا تھا اور محل سے پانی اس حوص کے اندر آیا کرتا تھا دیکھئے سوچئے اگر آپ نے اللہ نے اپنے اکلے سلیم بنایا ہے اپنے اکلے لگائیے کہ جب حوص اتنا بڑا ہے تو سوچئے محل کتنا بڑا ہوں گا چلیے ہم دیکھتے ہیں محل قریب سے جا کر کس طریقے سے اس کا کانٹرکشن ہے اس کے اندر ہمیں ایٹے نظر آتی ہے اور چونہ اور ریتی سے یہ بنایا گیا ہے اس میں گومت بھی ہے چلیے ہم دیکھتے ہیں قریب سے شاہی حمام خانے میں اوپر ایک گول گومت بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فن تعمیر ہمیں مغلیہ دور کی نظر آتی ہیں موسیقی یہ حمام خانہ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے سوچیں جب حمام خانہ نہنے کے لیے اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے تو محل کا کیا آدم ہوں گا مگر محل اب موجود نہیں ہے اس میں ہمیں فن تعمیر مغلیہ دور کی نظر آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں پانی کا انتظام بہت خوبی کیا گیا تھا اس میں خوبری پائپ لائن ہمیں نظر آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو قویلوں کو ملا کر ایک پائپ بنایا جاتا تھا اور پائپ کی ذریعے پانی اس حمام خانے میں پہنچایا جاتا تھا ایسے ہی خوبری پائپ لائن شہر بالاپور میں ہمیں دیکھنے کو آج بھی نظر آتی ہیں موسیقی 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 حالی میں تبدیل ہو چکا ہے چلیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو سارا علاقہ دیکھ رہا آپ قبرستان اور آپ کو دور ایک مسجد نظر آ رہے ہیں گی میں کیمرومنٹ کو کہوں زم کر کے دکھائیں دیکھئے یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں دراصل میں نے ایک اپیسوڈ اس مسجد کیوں پر بنائی ہے جسے بادشاہ پورا کہتے ہیں شہر بالاپور کے اندر بہت بار سیلا بایا ہے قریب قریب ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ شہر بالاپور تین بار اجڑ چکا ہے خالی ہو چکا ہے دراصل کا مشہور شہر تاریخی شہر شہر بالاپور جس میں الگ الگ حکومتیں یہاں پر میں آئی ہیں چلیے دیکھتے ہم کون سے وہاں سے حکومتیں آئی ہیں اماد شاہی نظام شاہی مغل باراتھا اور بیٹس ایسی الگ الگ حکومتوں کو شہر بالاپور نے بہت قریب سے دیکھا ہے میں جس مقام پر موجود ہوں یہ شہر کا علاقہ ہے اور تاریخ یہاں کی بہت ساری دبی ہوئی ہے جن پر روشنی میں ڈال رہا ہوں روشل میڈیا کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج انٹرنیٹ کے ذریعے ہم یہ جانکاری آپ رکے دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو بن رہا ہے دوہسار تیویس میں یاد رکھیے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم جس دور میں جس وقت میں ابھی یہ مقام دیکھ رہے آج سے چالیس سال بعد پچاس سال بعد ستر سال بعد اس کا وجود بھی ختم ہو جائیں گا ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جاتا کہ شہر بالاپور میں اب دروازی ہوا کرتے تھے مگر دروازوں کا وجود ختم ہو چکا ہے کچھ دروازے ہم ابھی دیکھ پا رہے ہیں ایسا ہی کچھ دنوں بعد میں یہ محل بھی نہیں رہیں گا چلیے ویڈیو دیکھئے اپنے اور یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے ملتے ہم اگلے اپیسوٹ میں شہر بالاپور کوئے کسی ایک اچھی جگہ کسی نئے مقام پر اسلام علیکم